دوستو سی سیس ایس انورسٹی کے اندر ایل ایل بی بی ایل ایل بی اور بی کوم ایل بی کی پہلی کٹ آف جاری ہو گئی ہے جہاں دوستو اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانے والے ہیں کہ آن لائن آپ میریٹ لسٹ کس پرکار سے چیک کریں گے کتنی کتنی پرسنٹس پر کون سے کالج کی میریٹ گئی ہے اور آف آ لیٹر آپ کہاں سے کس پرکار سے جانلوڈ کریں گے اور آپ ایڈمیشن کب تک کراپ بائیں گے آپ نیوز دیکھ پا رہے ہوں گے سی 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 انہیں کالجوں کی پی جی لو میریٹ جاری کی یہاں پر تین کورسز ہیں ایل ایل بی اور آپ کا بی ایل ایل بی اور آپ کا بی کوم ایل بی یہ تین کورسوں کی میریٹ لسٹ آ گئی ہے اگر آپ نے اپلائی کیا تھا تو میریٹ کتنی پرسنٹس پر لگی ہے چلیے آپ کو آن لائن چیک کیسے کرنا وہ بتاتے ہیں فیلال آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں میریٹ کورس کی کٹ آف ستر پوائنٹ ستائیس پر گئی ہے جنرل کی او بی سی کی تہتر پوائنٹ دس پر ایس سی کی انتر پوائنٹ پچاس پر ایس تی نہیں ہے ای ڈی وی ایس کی ستر پوائنٹ ستر پرسنٹ پر یہ گورنمنٹ کولیج ہے این ای ایس بھی گورنمنٹ کولیج ہے یہاں ان کی کٹ آف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھے جلی ہیں ان میں سے کسی بھی کٹ آف دیکھنا چاہتے ہیں تو آل لائن کیسے دیکھنی ہے چلیے بتاتے ہیں تو ویب سائٹ رہے گی ہے اس کا لنک مل جائے گا ڈسکرپسن بوکس میں کلک کر کے یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو دیکھئے گا میریٹ کٹ آف ستر پر کلک کریں گے اور گیٹ کولیج میریٹ کٹ آف ستر پر کلک کریں گے اس کے بعد میں سلیکٹ کورس میں جا کر یہاں پر آپ کو ایدل بی 3 ایر والا یہ آپشن لے دینا ہے ایدل بی 3 ایر آگے سلیکٹ کورس میں لو سلیکٹ کر لیں گے سلیکٹ ڈسٹک جس جلے کی میریٹ چیک کرنی ہے اس جلے کو یہاں پر لے سکتے ہیں چھے جلے ہیں کسی بھی جلے کی میریٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گازی آف چیک کرتے ہیں آگے کیپچے کو ڈال کر سرچ پر کلک کریں گے تو جیسے آپ لوگ سرچ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے میریٹ لسٹ اوپن ہو کر آ جائے گی ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے ایم ایم ایچ کولیج گازی آباد جو کی ایک مطر گورنمنٹ کولیج ہے یہاں پر اسی پرسینٹ گئی ہے جنرل کی کٹ اوپ جیسے کہ آپ کو بتایا بھی تھا ٹھیک ہے دوسری او بی سی کٹ اوپ گئی ہے پچھتر پرسینٹ پر ایس تی کی ستر پوائنٹ اٹھانبے ایس تی کی ستر پوائنٹ چالیس اور ایڈی ویس کی بہتر پوائنٹ ستاون اور اندریجبڈ ایکس آرمی چھتر پوائنٹ چھپن اندریجبڈ فریڈم کیٹگری ایک سیٹ پرسینٹ پر اندریجبڈ پی ایچ او بی سی گلز یہاں پر او بی سی فریڈم کیٹگری کی ایک سیٹ پرسینٹ پر ٹھیک ہے باقی جو گلز ہیں اور بائے سب کی ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پرسینٹیج اگر آپ کی گریجوشن میں اتنی پرسینٹیج ہے اور آپ نے ایم ایچ کالیج کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کا نیم آگیا ہے آپ اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں گورنمنٹ کالیج میں آپ کا نیم آگیا ہے اس سے کم پرسینٹیج ہے تو دوسری میریٹ لسٹ کا ویٹ کرنے ہیں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں تو اس پرکار سے آپ کسی بھی کالیج کی میریٹ لسٹ کو چیک کر سکتے ہیں باقی جتنے پرائیویٹ کالیج ہیں ان کی کٹ آف بہت ہی لو ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی بائیں گے کیونکہ جنرل کی ہی کٹ آف نکالی ہے باقی جو کالیج ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں ہاں پر سنگ کلپ انسٹیڈ آف لو کیمپس یہاں پر کیونکہ جنرل کی ہی کٹ آف نکالی ہے باقی کٹ آف نکالی ہے ڈائیکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو پرائیویٹ کالیجوں کی کٹ آف آپ کہ سکنے کی بلکل نہیں یا آپ ڈائیکٹ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں جو گورنمنٹ کالیج ہیں وہاں پر کٹ آف نکالی گئی ہے کیونکہ سیدھے کم ہیں اور رجسٹریسن بہت زیادہ ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے اس طریقے سے میریٹ لسٹ کو چیک کر سکتے ہیں کسی بھی کالیج کی اب آفر لیٹر نکالنے کے لیے تھوڑا بیک آئیے بیک آنے کے بعد میں نیچے آئیں گے نیچے آنے کا دکھے گا اس ٹوینڈ لاؤگن اس پر کلک کریے کلک کرنے کے بعد میں اپنا رجسٹریسن نمبر یہاں پر ڈالیے پاسوڑڈ یہاں پر ڈالیے جو بھی کیپ سکوڑ آپ سامنا ہے وہ یہاں پر ڈالیے ریمیمبر می پر کلک کیجئے اور لاؤگن پر کلک کیجئے پھر آپ کا جو آفر لیٹر ہوگا وہ آپ کے سامنے جائے گا ڈاؤنلڈ کپلن ہوگا اس پر کلک کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے اب ڈاکمنٹ کیا کے لگانے آپ کو ایڈمیشن کنفرم کرانے کے لیے دیکھیں آپ ڈاکمنٹ میں ہائی سکول کی مارکشیٹ ٹویلت کی مارکشیٹ گریجویشن کی مارکشیٹ اگر گریجویشن کی اوریجنل مارکشیٹ نہیں ہے تو فائنل یار والا ریجلٹ آپ لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کیٹگری سرٹیفیکٹ ایس سی ایس سی اور او بی سی کے چھاتروں کے لیے اس کے ساتھ میں ڈو میسائل سرٹیفیکٹ سب ہی چھاتروں کے لیے اور آدھار کارڈ سب ہی سٹوینس کے لیے یہ سب ہی ڈاکمنٹ آپ اوریجنل بھی لگائیں اور ان کی فوٹو کونپی بھی لگائیں اور لے جا کر جس کولیج میں ایڈمیشن کر رہا ہوں اس کولیج میں آپ جمع کر دیں آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا پہلی کٹ آف آگئی ہے جیسے کہ بتا دیا ہے کہ جو گورمنٹ کولیج ہیں ان کی کٹ آف ہی آئی رہی ہے باقی پرائیویٹ کولیج کٹ آف لگی ہی نہیں ہے جنرل کے لیے ہی کٹ آف لگائیا ادھیک تر کولیجوں میں باقی جو گورمنٹ کولیج ہیں دو آپ کے کولیج ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو بھی گورمنٹ کولیج ہیں جہاں پر بھی وہیں پر کٹ آف ہائی رہی ہوگی واقعی اگر آپ نے گورنمنٹ کالج کے لئے اپلائی کیا تھا اور پہلے میرٹ میں نام نہیں آیا ہے تو دوسری میرٹ کا انتجار کیجئے دوسری میرٹ میں بھی اگر نہیں آتا ہے تو پھر آپ انتیار کیجئے اوپن میرٹ کا اگر اوپن میرٹ میں بھی نہیں آئے تو پھر آپ کسی بھی کالج میں اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں پرائیویٹ میں ٹھیک ہے پرائیویٹ کی کوئی کٹ آف ہے ہی نہیں آپ ڈائریکٹ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی عدی جاند کری لیے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کچھ بھی پوچھنے جائیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تھانکس پور ورسنے دس ویڈیو